موسیقی مہارت اقوام عالم کے سامنے سب سے بڑی جمہوریت اور سیکلر اسٹیٹ ہونے کا دعوے دار ہے ساتھ ہی مستقبل کی معاشی قوت کے بلبوتے پر سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے حصول کا بھی خواہ ہے تاہم عمر حقیقی یہ ہے کہ بھارت گزشتہ کئی دھائیوں سے ریاستی دہشتگردی میں ملوث ہے جسے کسی طرح بھی اسرائیلی ہڈ دھرمی سے کم نہیں کہا جا سکتا بھارت کی جانب سے امن اور جمہوریت کے دعووں کے باوجود حکمرہ طبقہ ہمیشہ جنگی جنون میں مقتلع رہا ہے وہ اپنے ہاں مسلمانوں اور ان کی تنظیموں کے اختلاف رائے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں لیکن ہندو واتہ نظریہ کی حامی دہشتگرد تنظیموں کو تشدد قتل و غارتگری اور دہشتگردی کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے رام سینہ شیف سینہ اور راشتیا سیوک سنگھ جیسی تنظیمیں بھارت میں مسلمانوں کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ دوسری جانب روزے اول ہی سے پاکستان کے وجود کے بھی درپے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کو جمہوریت کا سبق پڑھانے والے بھارت کی باگ دوڑ ایک ایسے ٹولے کے ہاتھ میں ہے جو تشدد سے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے تاریخی بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے لیے جو کشت و خون ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پھر سمجھوتا ایکسپریس میں آتش زنی کا سانحہ مالی گاؤں کا واقعہ گجرات میں وہاں کے بدنام زمانہ وزیرالہ نیریندر مودی کی سرپرستی میں خون مسلم کی ارزانی یہ ایسے واقعات ہیں جو بھارت کے سیکلر چہرے پر بدنما داغ ہیں جہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ عیسائی اور دگر مذہب کے پیروکار بھی ان کی دست درازیوں اور چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں ہیں نکی کسی کو نے چھوڑا سارا کم کسی کو نہیں چھوڑا سارا کب نہیں چھوڑا نیرو پر صosityrender میں تو آج بھی بولتا ہو ہو 뒤에 بچوں کو کچھ بھی ہو کچھی کو کچھڑو کچھ بھی ہو مالو کٹھو بھی نہیں 날و اپنا د دکر سر گیا چی прошлا کو تلوار اسے 가 specیโ silشت Suppencing تلوار سے ما ر گریا چی عمرات کے لوگو گرا دیا میری بہن کو میرے سی بدن مے جاڑی تھی میرے جکم وہneyب جاڑےohn gear پیسے تو تھوڑے گھنے محنت کرتی ہے کہ بھائی پیسے لیلو تاکہ میرے بچھوں کو مت مارو وہ جانے دو تو پیسے لے کے پیگ کر اس کو مارا تلوار سے مار مار کے جوان جوان بچھے گو تلوار سے مار مار کے ٹکڑے کر ڈالا